ایک بات بتا دوں جو بڑے بڑے برینڈز ہوتے ہیں اگر ان کے ڈیمیجی پیسز بھی ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی اس طرح لوٹ میں نہیں سیل آؤٹ کرتے ہیں ان کے برینڈ کی ایک نام ہوتا ہے وہ اپنے برینڈ کا نام کبھی خراب نہیں کٹ سکتے کہ دو دو سور پر تین دو سور پر ان کی چیزیں بکیں ٹھیک ہے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ ہمیں لوٹ میں مال آیا ہے یا لیفٹ آور پیسز تھے یا ڈیمیجی پیسز تھے اس لیے ہم اس کو سستہ بیچ رہے تو آپ بڑے برینڈ کا تو کبھی بھی نہیں سوچ سکتے ہیں ایسا کہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو اپنا نام پیارا ہوتا ہے زیارے بند کی ان کا نام ہوتا ان کی کوئیلیٹی ہوتی ہے تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ روڈوں پر سڑکوں پر ٹھئیوں پر اس طرح سے آن لائن دو دو سو تین تین سور پر میں ان کا برینڈ سیل آؤٹ ہو ٹھیک ہے ہلو ایو ایو رسکاوڑے کو میں مدھیا اور میرے جن کے نام ہے سٹیویز مدھیا تو آج میں آزر میں کانڈی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھامنل سے بتا چلی گیا ہوگا کہ میں کس سرم کے بارے میں ریوی کرنے والی ہوں اور بتانے والی ہوں کہ اتنا زیادہ وائرل اتنا زیادہ پاپیڈر ہوا ہے فیس بک اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر جو سیلرز ہیں دڑا دڑ اس کو سیل کر رہی ہیں تو آج ہم جانے گے کہ یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے اوریجنل کیسا ہے اور یہ کیسا ہے تو سب کچھ میں آپ لوگ کو اس ویڈیو پا بتانے والی ہوں اور پھر میں آپ لوگوں کے پیسے بچانے والی ہوں تو جی آپ میں آج ریو کرنے والی ہوں سیفورا کی جو اس طرح سے پیکیجنگ میں آپ کو سیل آؤٹ کر رہی ہیں اوریجنل کہہ کر تو میں بے وکوف تو نہیں بنتی ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے لیکن میں نے اس لئے منگوا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو بے وکوف بننے سے روک سکوں تو اچھا ایک چیز ان کی بڑی چل رہی ہے ایک چیز بڑی ان کی دھاندلی کہہ لیں ان کا کیا کہہ لیں کہ وہ ایک آرڈر اگر آپ کہہ رہے ہو اور یہ کہو کہ بھئی آپ یہ آرڈر ہمارا بک کر لیں چاہے ایک ہی چیز ہے ڈیلیوری چارجز ہم پیک کریں گے چاہے ڈائی سو لگیں چاہے دو سو لگیں چاہے تین سو لگیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے نہیں جی ہزار روپے سے بڑا جو پارسل ہے وہ جائے گا یہ ہزار روپے تک کا پارسل اگر آپ بک کراتے ہیں تو وہ جائے گا مطلعہ بجیب دندے بنا لیں کمانے کے خیر تو مجھے مجبوراً پھر یہ چار مجھے اور تو کچھ لینا نہیں تھا تو مجبوراً مجھے پھر یہ چار ہی آرڈر کرنے پڑے تو یہ پرائز آپ کو بتا دوں گے میں کس طرح سمجھا ہی گیا ہوگا کہ ہزار روپے کے پرائز کیا ہوں گے دلیوری چاریز مجھے اس کی پر پی کرنے پڑی تو پتہ چلے گیا ہوگا دھائی سو روپے کا یہ ایک ہے ٹھیک ہے دھائی سو روپے کا یہ ایک ہے تو یہ دو پانچوں کے دو پانچوں کے پانچوں کے مطلب ان کی شرط تھی کہ ہزار روپے کا پارسل ہوگا تو ہی وہ جائے بک کریں گے آپ کوڈر ادروائز آپ رہنے دیجئے کہیں ہوت سے بائی کر لیجئے تو یہ ان کی بڑی دھاندی چل رہی ہے خیر اب ہم نے مجھے مانگا رہا تھا تاکہ میرے ہزار روپے ویسٹ ہوں گے ہزار نہیں بلکہ ساڑھے بارہ سو روپے ویسٹ ہوں گے لیکن باقی جو میری سبسکرائبرز ہیں جو مجھ سے واقعی ہی پیار کرتی ہیں ان کے میں پیسے بچا سکوں بے وکوف بننے جو نے بچا سکوں تو آج میں بتا دوں میں ریویو کر رہی ہوں اس کا یہ سیفورا سیفورا اگر کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں جسی بھی تاریف کا مہتاج نہیں ہیں جیسے کہ سفورا ہے اور بڑے بڑے بہت سارے برینڈ ہیں تو شینیل ہے گوچی اس طرح سے نام سونے ہوں گے آپ لوگوں نے اس طرح سے بڑے 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 برینڈ ہیں تو سفورا بھی اس میں برینڈ ہے اس کے جو کوسیمیکس کے ان کو ساتھ سکنکر بھی ہے اس کی اس کا جو یہ جو سیمپل پیس کے سیل آؤٹ کر رہے ہیں اس طرح سی پیکیجنگ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پہلے پیکیجنگ دکھا دو میں نے اپنی کر کے دیکھا تھا تو میں ان کو نیچے رکھ دیتے ہو یہ دکھا دیتے ہو اس طرح سے میں نے اس کو اپن کیا تو یہ جو ہے یہ یہ باہر آگئی اور یہ چھوٹی سی تینی منی سی چھوٹی سی ٹائنی منی سی بلکل چھوٹی سی بوٹل ہے دیکھ سکتے ہیں اس پر کچھ بھی مینشن نہیں ہوا باہر آگئی ایک سمپل سی بوٹل ہے ٹھیک بوٹل بہت کیوٹ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ڈروپر بوٹل ہے یہ دیکھیں آپ اور اس کی کنسنسی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جیل فرم میں اس کی کنسنسی یہ نظر آ رہا ہوگا میں دوبارہ دکھا دوں یہ دیکھیں ایک جیل فرم میں اس کی کنسنسی اس طرح سے یہ چھوٹی سی پیکیجنگ ہے اس کے اوپر کچھ بھی یہاں پہ مینشن نہیں ہے سمپل سی بوٹل ہے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سارا انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ کہتے ہیں بارکورٹ سکین کر لیں فلانہ کر لیں ڈیماکہ کر لیں دیکھیں یو ایس سے لکھا ہوا ہے دیکھیں فرانس لکھا ہوا ہے تو اتنی اکل آپ لوگوں میں ہونی چاہیے کہ جب کوئی چھاپا مار رہا ہے چھاپا پول کر اٹھا کے مطلب آپ کوپی پیسٹ کر رہا ہے کسی بھی چیز کو اٹھا کے بلکل ویسے ہی لکھ رہا ہے تو وہ ہر چیز ویسی ہی آپ لوگوں کو مطلب اس پر پرنٹ کاؤٹ کرے گا جو اورشنل پر ہوتی ہے بخیر یہ جو ہے اس طرح سے سیمپل کارڈ میں اور سیمپل پیس کہہ کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیمپل پیس ہے اور اس طرح سے ویٹامین سی پلس ای ویٹامین سیفورا سپر سیرم ایکلیٹ ٹینشیر فائف ایمل کی یہ پوٹل ہے الٹرہ گلو سیرم گلو سٹریندھ سارا کچھ اس پر لکھا ہوا ہے اور اس طرح سے جس طرح کی اورشنل جو سب چیزیں ہوتی ہیں اس طرح سے اس کے اوپر لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے فرانس وغیرہ جب اورشنل پر لکھا تو تو ظاہر ہے وہ ہی ہوتا رہیں گے نا دی آنری کے جو آرہین لوکل تو وہ جو چیزوں پر جو ہی پچھے لکھے ہوتی ہیں تو وہ سارا کچھ ویسے ہی باکس پر اتار دیتے ہیں تاکہ آپ کو پریشانی بارکوڈ بھی سکین ہو جاتا ہے فیک کا نکلی پروڈکٹ ہوتا اس کا بارکوڈ بھی سکین ہو جاتا ہے بہت دفعہ بتات چکی ہو خیر ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس کی تو کسل سے جیسے میں نے آپ لوگوں کو دکھا ہی اس کی جیل فرم میں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سیفورا کی اگر آپ گوگل پر اس جگہ سرچ کریں گے تو اس کی چھوٹی سے چھوٹی بارٹل بھی اتنی بڑی ہی وہ شو کر رہے ہیں یوٹیوب پہ گوگل پہ جہاں بھی آپ جو چیز بھی یوز کرتے ہو تو وہاں پر اتنی بڑی بارٹل میں آپ کو دکھا دیتے ہوں یہاں پچھا اور اس کی کسل سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تھوڑے لکوڈی فرم میں ہے جبکہ یہ جو ہے یہ جیل فرم میں ہے یہ الگ ہی لگ رہا ہے کہ یہ نکلی ہے اور دوسرے سب سے بڑی بات یہ کہ سیفورا ڈھائی ڈھائی سو رپے میں کہاں بکنے لگا ہے صرف فیس بک کے لابا فیس بک پہ تو اورجنل کہہ کہ آپ کو دی باڈی شاپ بھی سیل آؤٹ کر رہے ہیں جبکہ اس کی جو بٹر ہیں باڈی بٹر ڈھائی ہیں کافی پہلے اس کے آٹلٹ پہ جا کے پوچھتے ہیں ڈھائی ہزار تین ہزار کے چل رہتے ہیں تو خیر بہت حسان ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ اورجنل پروڈکٹ لکھ کر کہ کیا اس کے پرائس چل رہا ہے وہ دی باڈی شاپ اورجنل کہہ کہ کسمیں کھا کے کلمہ پڑھ کر اللہ ماف کرے ایسی کمائی سے کہ وہ کسمیں کھا کر کلمہ پڑھ کر اورجنل کہہ اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں ساڑھے تین سو روپے میں اور یہ کہتے ہیں کہ آٹلٹ لیفٹ آور مال تھا یا ڈیمیج پیس تھا تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو بڑے بڑے برینڈز ہوتے ہیں اگر ان کے ڈیمیج پیسز بھی ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی اس طرح لوٹ میں نہیں سیل آؤٹ کرتے ہیں ان کے برینڈ کی ایک نام ہوتا ہے وہ اپنے برینڈ کا نام کبھی خراب نہیں کر سکتے کہ دو دو سو روپے تین دو سو روپے میں ان کی چیزیں بکیں ٹھیک ہے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ ہمیں لوٹ میں مال آیا ہے یا لیفٹ آور پیسز تھے یا ڈیمیج پیسز تھے اس لی ہم اس کو سستہ بیچ رہے ہیں تو آپ بڑے برینڈ کا تو کبھی بھی نہیں سوچ سکتے ہیں ایسا کہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو اپنا نام پیارا ہوتا ہے جب ان کا نام ہوتا ہے ان کی کوئیلیٹی ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ روڈوں پر سڑکوں پر ٹھیوں پر اس طرح سے آن لائن دو دو سو تین تین سو روپے میں ان کا برینڈ سیل آؤٹ ہو ٹھیک ہے یا نکل سے زہن میں یہ بات بسہ لی جئے اٹھا لیجئے لککڑ لیجئے دیکھ لی getting the μουقب time آپ کو دیکھا رہا ہوں یا اوریجنل یہاں یا یہاں کئی بھی اوریجنل سرم کی میں کسنسنسی آپ کو دکھاؤں گی اور اس کی کسنسنسی آپ کو دکھاؤں گی دونوں میں آپ دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے یہ دیکھئے یہ جیل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ جیل ہے اور دوسرا جو ہے وہ لیکوڈی فارم میں اب اگر اس کو میں اپلائی کرتی ہوں ہاتھ پر ہاتھ پر اپلائی کرتے اس طرح سے تو یہ دیکھے آپ یہ چپ چپ آسا ہے اسٹکی ہے یہ کی ہے یہ یہ اسٹکی ہے اور فریگرنس انہوں نے اس میں ڈالی ہوئے اچھی سی اور فریگرنس اس میں ایڈ کی ہوئے انہوں نے لے کے سیریسلی تھوڑی دیر میں فریگرنس چلی جاتی ہے اور کچھ عجیب سا فیل ہونے لگتا ہے آپ کو یہ اسٹکی ہے چپ چپ آسا ہے تو آپ کے فیس پر لگتا ہے ہیوی لگتا ہے کہ مدہ نہیں کیا چیز اس میں ایڈ کی ہے مجھے ایسا لگ رہا کہ کچھ اور آئلز وغیرہ جو تھے فیشل آئلز اور جو سستے مل جاتے ہیں روزے پوائل ہو گیا یا وٹامین ای ہو گیا اس کو کچھ ملا کے انہوں نے کمبینیشن کچھ ایک بنایا ہے اس کا یہ دیکھئے یہ چپ چپا ہے ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بار دائی سو روپے میں کب سے فورا ملنے لگا آپ کو تو یہ آپ کو ایکنی کر دے گا کیونکہ لوکل چیز میں ہمیشہ کہتے ہیں سکن کے اوپر کبھی بھی فیک چیز مت یوز کیجئے اب یہ جو ہے میں نے لے لیا تو میں ان کو ہاتھوں پیروں میں لگا رہی ہوں تاکہ سٹکی ہے تو ہائیڈریشن کیلئے ٹھیک رہتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو اوریجنل برینڈ ہوگا اس کی بوٹل پر ضرور کچھ نہ کچھ منشن ہوتا ہے یہ خالی انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے سارا پیکیجنگ اپنے لکھلا کے انہوں نے جان چھوڑا یہ بوٹل اندر سے ایسی ہی ہے جو اوریجنل ہوتا ہے اس کی بوٹل میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اگر آپ سرچ کریں گے تو بوٹل اس کی چھوٹے سے چھوٹی بوٹل بھی اتنی بڑی ہے میں آپ کو سائز دکھا دیا ہے تو پلیز اپنے پیسے برباد مت کیجئے اگر آپ ایک مانگ آتے ہو تو وہ دیں گے نہیں وہ یہ کہیں گے ہزار پیکہ بہت ساری جو سیلر ہیں وہ یہ کہتی ہے میں تماشی دیکھ کر بیٹھ کر دیکھتی ہوں ان لوگوں کے اور عجیب سا لگتا ہے ایک کی میں آپ کو بار بتاؤں کہ ایک جو تھی وہ رنگ گارڈ سیل کر رہی تھی جو رنگ گارڈ ہوتا ہے رنگ گارڈ داد داد کے لئے جو ایک آتی ہے رنگ گارڈ انڈین بی آتی ہے پاکستانی بی آتی ہے تو وہ سیل آؤٹ کر رہی تھی میں ہم کی مزاق پر اڑھا ہوں گے ان کو بولن تک نہیں آرہا تھا چلو خیر وہ ان کا اپنا اشیو ہے کہ وہ کس طرح سے بول رہی ہے پڑھے لکھی نہیں تھی زیادہ جو بھی تھا وہ ان کا اپنا فیلہ میں مزاق نہیں اڑھا رہی ہوں یہاں لیکن مزاق اس بات کر رہی ہوں جو میں آگے بتانے والے ہوں لوگ ان سے پوچھ رہتے کہ آپ یہ کس چیز کے لئے ہیں جو آپ یہ سیل کر رہی ہیں تو وہ محترمہ فرما رہی تھی کہ یہ جو ہے درد کے لئے کیوں یہ درد کے لئے ہیں وہ ان کے لائنگوج ہے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہی تھی کہ یہ درد کے لئے ہیں ٹھیک ہے میں بولوں کی پورا جس طرح وہ کہتے ہیں تاکہ کہ وہ بری ویڈیو تک پہنچے کبھی تو انہیں چیز جائے تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ درہ کبھی ہے آپ کے سر میں درَد ہو آپ کی پہروں میں درہ دو آپ کے گلے میں درہ دو مطلب یہ نیک میں درہ دو تو درہ میں لگاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ابھی لینے لگے مطلب ان کا کہنا یہ تا ہے کہ جو مسلس پین ہوتا ہے اس کے لئے ہے یہ تو میں نے یہاں پر انسانیت کے ناچے نیچے لکھا اور بہت پیار سے لکھا میں نے کہا دیر سسٹر یہ اچھ گارڈ ہے یہ داد جو جاتے ہیں جو مچھر کے کارٹنے سے یا ویسی جو داد ہو جاتے ہیں اس پر لگاتے ہیں اسے تو ان کے ہڑ گئے ان کو بہت زیادہ بورا لگیا جبکہ میں نے بہت پیار سے دیر سسٹر پیاری کر کے بات کیا تاکہ ان کو بورا نہ لگے تو وہ کہنے لگے ایک اور ان کی طرح ہی پڑھی لکھی ایک مہترمہ آگئی جو ان کے پرانی کسٹومر ہوں گی یا ان کی بہن یا ان کی کوئی کزنز ہی ہوں گی تو وہ آگے چلے لگے نہیں نہیں اور نہ پتہ ہوتا نہیں ہے لوگوں کو لوگ آگے بولنے لگتے ہیں یہ درد کے لئے ہوتی ہے یہ اس کے لئے ہوتی ہے اس کے لئے ہوتی ہے اور نہ رشیس کے لئے ہوتی ہے اس کے لئے ہوتی ہے تو میں نے ان سے لکھا دیکھے کہ اب آپ کی مرضی کسی چس پہ بھی یوز کرنا چاہیں اسے لیکن یہ جو رنگ گارڈ ہے یہ صرف داد پر لگاتے ہیں داد کی طرف جو خجلی ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے اور داد کو ختم کرتا ہے رنگ گارڈ بہت اچھا ہوتا ہے اچھکار مو سے نکل رہا ہے جو رنگ گارڈ ہوتا ہے وہ داد کے لئے ہوتا ہے جو اچھکار ہوتا ہے وہ خارش کے لئے ہوتا ہے اور جو پین ریلیف کے لیے بہت سارے آتے موو ہے اور ہماری پاکستان میں بہت اچھا جو کہ میں خود بھی پرسنلی یوز کرتی ہوں اس انالجیسک اگر آپ کہہ گئے تو اس میں میں پرابر ویڈیو بنا دوں گی تو وہ بہت اچھا ہے پاکستانی ہے وہ لیکن وہ بحث کرنے لگی فضول کی اب کیا کہیں اسے لوگوں کو کلمہ پڑھ کے جھوٹ بول کر جو لوگوں کا پیسہ برباد کرتے اور حرام کی روزی کھانے کے جن کو عادت پڑھ جاتی ہے ان کے لیے ہم صرف ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں حلال روزی کمانے کی ہدایت نصیب کریں جھوٹ اور ہم ان سب جانوں سے دور رکھیں خیر میرا مقصد یہاں پہ کسی کو بھی یہاں پہ میں چاہوں تو ان کا نام یہاں لکھ سکتی ہوں ان کا سکرن شوٹ لگا سکتی ہوں کیونکہ مجھے اتنا غصہ تھا مجھے سکرن شوٹ لے لیے لیے لیکن پھر میں نے سوچا چھوڑو میرا کام ہے اویرنس پھلانا تو میں اپنے پلیٹ فارم پر اویرنس پھلاؤں گی جس سے بے وکوف بننا ہے ویڈیوز دیکھنے کے باوجود بھی تو وہ جائے جا کے بے وکوف بنے لیکن جو لوگ چاہتے ہیں پیسہ بچائیں اویرنٹک پروڈکٹ ہی یوز کریں تو میں انہیں بتا چکی ہوں کہ فیس بوک سے بلکل بھی چیزیں پرچیز مت کیجئے آپ بڑے بڑے مالز ہیں یہاں تاریخ روڈ پر جائے سب سے آسان یہاں پہ جو قریب ہے تاریخ روڈ میں ہے ڈالمن مولا وہاں جائیے وہاں آٹلیٹس ہیں لکی ور میں آٹلیٹس ہیں بہت سارے بڑے بڑے جو مالز ہیں وہاں جائے آپ کو وہاں پہ دی بوڈی شاپ کے آٹلیٹس مل جائیں گے سی فورا کے آٹلیٹس مل جائیں گے بڑے 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 برینڈس کے آٹلیٹس ہی پرچیز کیجئے میں اس پہ بھی ریویو کروں گی پکسی جی ہاں میں نے پکسی بھی مانگایا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے کین کریں میں نے پیسے بہت برباد کی ہیں ابھی دو سے تین ہزار چار ہزار پر برباد کی ہیں صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ یہ دیکھئے یہ نقلی ہے تو اس کے بعد میں شاہر میں پکسی پہ بھی ویڈیو بناؤں گی تو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بتانے کا اپنی پیسے ویسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر پیدا کرٹا سکوں آپ لوگوں کو بے وکوف بننے سے آپ لوگوں کے پیسے ضائع ہونے سے بچا سکوں بچا سکوں تو جو لوگ اس پہ یقین کرتے جو لوگ اس پہ ٹرس کرتے جو لوگ اس سے پیار کرتے ان کے لئے یہ میری طرف سے بہت سارے لوگ جب مجھ سے بہت بیار کرتے ہیں اور آکر لکھتے ہیں کہ آپ ہی آپ کے وجہ سے سکن بہت اچھی ہوئی آپ کی وجہ سے پیسے بچ گئے آپ کی وجہ سے ہمیں اتنی ایویرنس ہوئی ہے پھائے سکن کے لئے میں جو ہے اتنی انفرمیشن حاصل ہوئی سکن کیر کی تو ان سب کے لئے بہت سارا پیار میری طرف سے بس دعاوں میں آپ یاد رکھیں گا میں سب کو دعاوں میں یاد رکھتی ہوں مجھے جن کے نام یاد ہیں ان کو نام لے کر میں نماز میں ان کے لئے دعا کرتی ہوں اور جن کے نام یاد نہیں ہے تو میں کہتی ہوں اللہ تعالی جتنی میری ویورز جتنی میری سبسکرائب اور جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاوں کے لئے کہا ہے ان سب کی جائز خواہشات کو جائز دعاوں کو پورا کر اور ان کی زندگی کے اندر سکون محبت پیار یہ سب بھربوٹ طریقے سے بڑھ دیں تو یہ میری دعا ہر نماز میں آپ لوگوں کے لئے ہوتی ہے تو میری بھی آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ میرے لئے بھی دعا کریں اور یہ دیکھیں تھوڑے دیر میں نے کچھ عجیب سا ہو جاتا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ چپ چپ آیا ہے تو خیرہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ڈائیڈر سورپر میں یہ مل رہے ہیں اور اگر آپ اس کی اور بڑا کی ڈیل لیں گے تو وہ پیسے اور بھی کم کر دیں گی یہ چیزیں ریڈیو پر آپ کو مل جائیں گی بولڈر مارکٹ میں جو لوگ کراچی کے رہائشی ہیں وہ بولڈر مارکٹ جائیں جا کر صرف ایک وزٹ کر کر آجائیں میرے کہنے پر تو وہاں پر آپ کو دیارڈنری بھی ملے گا تین سو چار سو پانسو روپے میں وہاں پر سیفورا کیا بڑے سے بڑا برینڈ آپ کو وہاں مل جائے گا کیونکہ وہ لوکل ہے نکلی ہے وہ وہی کوپی اٹھاتے ہیں اس کے اندر اپنی طرف سے سرم بنا کر ڈالتے ہیں اور وہ جھوٹ بول کر سیل آٹ کرتے ہیں ایک بات اور بتا دوں ان چیزوں کو یوز کرنے کے بات کیا ہوگا آپ کی سکن خراب ہوگی کیونکہ ہمیں نہیں پتا سکنے انہوں نے کیا ایڈ کیا ہے ہو سکتا ہے سٹیورائی ڈال دیا ہو ہو سکتا ہے مرکری ہی ایڈ کر دیا ہو تاکہ دھائی سو پر میں تین سو پر میں اگر آپ یوز کرتے ہیں آپ کو ویٹنگ ویٹنگ ملے جیسے گولڈن پرل فائزہ چاندی اشنا مشنا گلپوٹون بتا ہے کہ کون کون سے نام ہے ان کے اندر یہی ہے سات چار دن کے اندر آپ کو ویٹنگ ویٹنگ ملتی ہے تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں بری طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ یہی کریم ہم نے یوز کرنے تو ہو سکتا ہے یہ اپنی چیزیں دکھانے کے لئے برینڈ ہے اور آپ کو سسا دے رہے لیکن دیکھیں کتنا اچھا ہم اوریجنل دے رہے تو اس میں سٹیورائیڈ وغیرہ ستاکہ ہیڈروکیون اور مرکری وغیرہ ایٹ کر دے تاکہ آپ لوگوں کو ویٹنگ وغیرہ مل سکے میں تو اس کو بلکل بھی یوز نہیں کیا کیونکہ میں بیوکوف نہیں ہوں کہ میں اس کو یوز کروں اور اپنے چہرے پر میں پھر سے وہی حال کروں جو مینے یوکو کریم یوز کر کے کیا تھا اب بھی تک ہلکے پول کے مجھے دبے ہیں جو کہ جیسا کہ میں بتا چکیوں کہ پیگمنٹیشن ڈرک سپورٹ بہت ٹائم لیتے ہیں جانے میں کتنی بھی اچھے سکن کیر کرو آپ کی بہت ٹائم لیتے ہیں یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گے اگر پسند آئی ہو پتے کیا کرنا اس ویڈیو کو لائک کرنا کامل کرتانے کے ویڈیو کو کیسی لگی اور میری چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو بھی سبسکرائب کرنے ساتھ بے باہل ایکن ہے ٹنگ 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 اس کو پریس کرنا پھر میری ناکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ